السلام علیکم دوستو لیکزنبرگ کا ورک ویزا ہم سے لے ڈن بیس پہ تھم ملنے آپ لوگوں نے بلکل صحیح پڑھا تو فرنڈ یہ لیکزنبرگ کا ورک ویزا آپ لوگ ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں ہم سے بلکل ڈن بیس پہ اس میں کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہے پیسے فرنڈز آپ لوگوں نے بعد میں دینے ہے ویزا آپ لوگوں کو پہلے ملے گا ایک ارپیہ بھی آپ لوگوں نے پہلے نہیں دینا ساری چیزیں آپ لوگوں نے جب آپ لوگ لیکزنبرگ پہنچ جائیں گے آپ لوگ وہاں پر لینڈ ہو جائیں گے جب آپ لوگ وہاں پر جا کے کام کریں گے وہاں سے پھر آپ لوگوں نے جو پیسے کمائیں گے پانچ چھے ہزار یورو تو آپ لوگوں نے پھر ہمیں پیسے دینی ہے یہ ایک آفر ہے ہماری طرف سے ٹھیک ہے ڈن بیس ویزا ہوگا آپ لوگوں کو مل جائے گا ہم سے کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے نہیں پھسیں گے یعنی کہ فرسٹ آپ لوگوں نے پیسے نہیں دینے ہوں گے جب آپ لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پر جا کے کام کریں گے پھر آپ لوگوں نے پیسے دینے ہیں تو کچھ اس طرح سے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے ڈن بیس ویزا کے نام پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ ڈن بیس ویزا ہوتا کیا ہے اور آپ لوگوں نے لینا کیسے ہے ڈن بیس ویزا بے شک وہ ویزا ہو یا ورک ویزا ہو ان دونوں کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا لیکن آج کل زیادہ تر ورک ویزا چل رہا ہے تو میں ورک ویزا کے اوپر بات کروں گا ڈن بیس ویزا کیا ہوتا ہے کس طرح سے ملتا ہے کس طرح سے ایجنٹ آپ کو دیتے ہیں اور کس طرح سے مارکیٹ میں سکیم ہوتا ہے آج کی میری جو کوشش ہوگی آپ لوگوں کو فراڈ سے بچانا سکیم سے بچانا جس طرح سے لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں کافی زیادہ ایسے معصوم سادے لوگ ہیں ہمارے جن کے دس دس بیس بیس لاکھ رپیہ ڈن بیس کے نام پہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تب بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا ادر وائز اگر آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگ کہیں گے جی ہمیں سمجھ نہیں آیا کیا پروسیس ہے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے دیکھیں آج کل ہوتا کیا ہے ڈن بیس ویزا ملتا کیسے آپ لوگوں نے لینا کیسے اگر آپ لوگ کسی سے بھی لے رہے ہیں مان لے کسی کے پاس اٹلی کے ویزے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نو مینے والے ویزے آئے ہوئے ہیں یا کسی کے پاس لگزمبرگ کا ویزا آیا ہوا ہے زیادہ تر فرنڈز آپ لوگوں کو جو ڈن بیس ویزا ہے وہ اٹلی کا دیکھنے کو ملے گا فرانس ہو گیا سپین ہو گیا یہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو تھوڑے سے مطلب کے جن میں لوگ پہلے جاتے تھے اب جیسے لیگزمبرگ لیتفینیا یہ ابھی ابھی مطلب کے زیادہ تر سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اس پہ ہم لوگوں نے بھی ویڈیو بنائی ہے کافی زیادہ اور بھی یوٹیوبرز نے ویڈیو بنائی ہے اب ہوتا کہ اگر آپ لوگ اٹلی کا ویزا لیتے ہیں ڈن بیس پہ ورک ویزا نولا استہ لیتے ہیں یا یوکے کا ویزا تو کافی زیادہ مہنگا آپ لوگوں کو پڑتا ہے ٹھیک ہے کینیڈا کا بھی مہنگا پڑتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کیا مسئلے کیا آتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں ڈن بیس جب بھی آپ لوگ کسی سے بھی ویزا لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈن بیس ویزا جب بھی آپ لوگ کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں ہوتا کیا ہے اس میں وہ آپ لوگ کوئی تسلیق کے لیے ایک سٹام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹام پیپر ہوتا ہے کوئی بارہ سو والا کر لیتا ہے کوئی سو رپے والا کر لیتا ہے جس کو جتنا آویلیبل ہوتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے دیکھیں جو بارہ سو والا کرتا ہے وہ تھوڑا سا جانون بندہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بینک سے لیا جاتا ہے سٹام اور اس پر مطلب کے جو ہے نا لیگل ایکشن لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو کم والا سٹام ہوتا ہے جیسے سو رپے والا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آج کل میں فرنڈز آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں اگر کسی نے آپ کا دس بارہ لاکھ رپے لے لیا ٹھیک ہے دس بارہ لاکھ رپے لے لیا تو بے شک آپ کے پاس سٹام بھی ہے نا سٹام بھی تو پیسے لکلوانے بہت مشکل ہو جائیں گے آپ لوگوں کو مطلب یہ ہے نا کہ اس میں دو چانسز ہیں یا تو آپ لوگوں کو پیسے چھوڑنے پڑیں گے دو جو ہے نا باتیں ہیں یا پھر آپ کو اس کے پیچھے لگنا پڑے گا بہت زیادہ اپنا ٹیم لگانا پڑے گا پھر جا کے مطلب پیچھے بھاگنا پڑے گا کیس کرنے پڑیں گے بڑے رولوں سے آپ لوگوں گزر کے جو ہے آپ کے پیسے واپس ملیں گے اصل میں ہوتا ہے کہ آج کل ڈن بیس ویزا کے نام پہ پیسے لے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے لیے دوسرے سے لیے تیسرے سے کیے دو تین چار کروڑ پہ بنا کے بندہ غیب ہو جاتا ہے تو یہ ہے آج کل کا ڈن بیس ویزا پھر کافی زیادہ لوگ وٹس اپ پہ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی تھیام بھئی آپ ہمیں ڈن بیس ویزا دے دے تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو ڈن بیس ویزا کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے بتایا جو لینے کی ڈن بیس ویزا ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا ڈن بیس ویزا نہیں ہے نہ ہم ڈن بیس ویزا آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ وزٹ ویزا ڈن بیس پہ کرتے ہیں نہ ہم ورک ویزا ڈن بیس پہ کرتے ہیں اگر آپ لوگ خود لینا چاہیں تو آپ لوگ آن لین اپلائے کریں ہماری ویڈیوز ہیں سی وی کور لیٹر بنائیں جو سیف پروسیس ہے اگر آپ لوگ بیس پچیس تیس چالیس لاکھ رپیہ ہے بھی ہے تو آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں ورنہ آپ لوگ مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا دیکھیں پاکستان میں دو چیزیں جو ہے نا ایک تو ویزا فراد بہت عام ہے اور ایک پروپٹی فراد تو آپ ان دونوں سے ذرا سب بچ کے رہیں ٹھیک ہے بچ کے رہیں اگر آپ لوگ کوئی بہت زیادہ تلق والا بندہ ہے تلق والا ہے آپ کے بھائی کو اس نے بیجا ہے وہ یورپ چلا گیا تو پھر آپ لوگ اس سے ویزا لے سکتے ہیں یا آپ کے کزن کسی کو بیجا ہے آپ ویزا دیکھیں کسی کو اس نے دیا ہے پھر آپ لوگ اس سے ویزا لے سکتے ہیں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے اگر ویزا مل جائے تو آپ لوگ اتنے ٹائم میں اپنے پیسے پورے کر سکتے ہیں 3-5 مینوں میں آپ لوگ اپنے پیسے پورے کر سکتے ہیں 30,40,50 لاکھ جتنے بھی ہیں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا 5-6 مینوں میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے ویزٹ ویزا کی بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا وہ بھی آسان ہوتا ہے ویزا لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خود اپلائی کرتے ہیں نا یہ دونوں ویزا تو پھر آپ لوگوں فائدہ ہے یا کسی پرفیشنل سے سرفسز لے لیتے ہیں کہ یار ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپلائے کرنا ہے کس طرح سے اپلائے کریں گے سی وی کیسے بنے گا یا کیا سرفسز ہیں آپ کی وہ لے لیں کام پیسوں میں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ لوگ کسی سے مہنگا کام کراتے ہیں آپ لوگ اپنی فائل بنوالے وزٹ ویزا کی بات کروں اچھی سی فائل بنا لے کسی سے بنوالے نہیں پتا آپ کو لوگ پچاس سارڈ لاکھے چکر میں پڑھیں اور بعد میں آپ کو پیسے بھی جائیں اور ویزا بھی نہ ملے ڈان بیس ویزا لینا آج کل یہی ہے کہ رسک ہے آپ لوگ کسی کو پیسے دے رہے ہیں بس سمجھ لیں کہ نہ ملے تو پیسے گئے آپ کے پیسے لینا بہت مشکل ہے یہ میں آپ لوگوں کو صحیح سے ہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پاکستان میں کسی سے پیسے واپس لینا یہ impossible ہے تو آپ لوگ کسی کو بھی اتنی بڑی امانڈ نہ دے جب تک کوئی صحیح پروف نہ دیکھیں یا جب تک کوئی ایسا سسٹم نہ ہو تو ویڈیو پسندے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولے گا میرا نام ہے شام علی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم